آج کے بہت سارے دانشور اور بہت سارے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ قربانی کی جو رقم ہے یہ رفاہی اداروں کو دے دینی چاہیے یہ رفاہی کاموں میں خرچ کر دینی چاہیے اس بارے میں ذرا شریع رہنمائی فرمائی ہے دیکھیں یہ بہت بڑی ایک مغالطہ انگیزی ہے کہ قربانی کے بدل کے طور پر رفاہی خدمات کو پیش کیا جائے قربانی مستقل لے کے وعدت ہے اور اس کے دلائل قرآن و سنت میں کسرت سے موجود ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساری زندگی کا عمل موجود ہے تو اس وقت تو غربت اس سے بھی زیادہ تھی اس وقت تو رفاہی کاموں کی ضرورت اس سے بھی زیادہ تھی دو دو مہینے تک تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں چولانی جلتا تھا صحابہ اکرام کی بھی یہی آلت تھی آپ نے سنا ہوگا کہ خندق کے موقع پر پیٹ پر پتھر باندھ کر خندق ہو دی جا رہی تھی تو اس وقت تو کسی نے یہ فلسفہ بیان نہیں کیا کہ جی قربانی کرنے کی کیا ضرورت ہے لوگوں میں اتنی بھوک ہے اتنی غربت ہے رفاہی خدمت کرو ان کے ساتھ تامن کرو لیکن عدیث میں آتا ہے ترمزی کی روایت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں دس سال مقیم رہے عجرت کے بعد اور آپ نے ہر سال قربانی کی ایسے دے دیں اس کی آج کل زیادہ ضرورت ہے تو یہ اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے کہ رفاہی خدمت کی اپنی جگہ اہمیت ہے ہمارے معاشرے میں جو بھی غریب لوگ ہیں ان کے ساتھ بھرپور تامن کرنا چاہیے لیکن قربانی کے بدل کے طور پر اس کو پیش کرنا کسی طرح صحیح نہیں ہے اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ کوئی آدمی یہ کہہ کہ یار آج اب روزہ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے رفاہی خدمت کر لو نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے اس کی وجہ غریبوں کو پیسہ دے دو تو جیسے نماز ایک مستقل عبادت ہے جیسے زکاة ایک مستقل عبادت ہے جیسے روزہ ایک مستقل عبادت ہے جیسے حج ایک مستقل عبادت ہے اس کا اور کوئی بدل نہیں ہو سکتا تو اسی طرح قربانی بھی ایک مستقل عبادت ہے اور واجب ایک فریضہ ہے تو اس کا بدل رفاہی خدمات نہیں ہو سکتی اور بعض لوگ یہ مغالطہ انگیزی بھی کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو مقام میں یعنی صرف حج کے موقع پر قربانی ہوتی ہے اس کے علاوہ قربانی کا کوئی تصور نہیں ہے میں نے آپ سے ارز کیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں دس سال رہے اور ہر سال آپ نے قربانی کی تو اس لیے یہ کہنا کہ رفعی خدمات میں پیسے دیں اور قربانی میں اتنا پیسہ ضائع کرنے کی کیا ضرورت ہے اچھا ایک بات اور بھی لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس جانوروں کا خون بانے سے کیا فائدہ ہے یہ کوئی معاشی صرف گرمی میں تو کوئی اضافہ نہیں ہوتا اس سے مال میں کوئی اضافہ نہیں ہوتا حالانکہ یہ بھی بہت بڑا مغالطہ ہے آپ اندازہ لگائیں کہ ہمارے اسلامی ممالک اگر بڑے بڑے جن کی بڑی آبادیاں ہیں جیسے انڈونیشیا ہے پاکستان ہے ترکی ہے سعودی عرب ہے چند موٹے موٹے مسلمان ممالک کو بھی اگر شمار کیا جائے تو چند سال پہلے کا سروے یہ ہے کہ چھے کروڑ سے زائد قربانیاں ہوتی ہیں آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ یہ کتنی بڑی معاشی سرگرمی ہے اس لیے کہ جب قربانی کا سیزن آتا ہے تو اس سے پہلے جو لوگ قربانی کے لیے جانور فرام کرتے ہیں انہوں نے بڑے بڑے فارم بنا رکھے ہیں وہ اپنے ہاں جانور پالتے ہیں اور قربانی کے موقع پر وہ مارکیٹوں میں منڈیوں میں لے کر آتے ہیں تو وہ جو جانور پال رہے ہوتے ہیں ظاہر ہے کہ وہ ایک آدمی تو نہیں پال سکتا اس کو ملازمین رکھنا پڑتے ہیں وہ کتنے بڑا سلسلہ اس کے ساتھ ملازمین کا وابستہ ہوتا ہے پھر ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہوتے ہیں تو گاڑی والوں کی سرویسوں کو فرام ہوتی ہے وہ کتنی بڑی معاشی سرگرمی وجود میں آتی ہے پھر ان کو منڈیوں میں لانے والے ملازمین ہوتے ہیں ان کی دیکھ پال کرنے والے ان کو چارہ دینے والے پھر چارہ بیچنے والوں کے لیے کتنا بڑا سیزن ہوتا ہے جس میں وہ آپ نکمائی کرتے ہیں تو ہزاروں لاکھوں لوگ اس موقع پر اپنا روزگار ان کو ملتا ہے اور ان کی معیشت بہتر ہوتی ہے تو یہ کہنا کہ اس سے معاشی طور پر نقصان ہوتا ہے لاکھوں جانوروں کا خون باکرہ میں کیا ملتا ہے تو بہت بڑی معاشی سرگرمی وجود میں آتی ہے اور اس سے لاکھوں کرونوں لوگ مستفید ہوتے ہیں مستفید ہوتا ہے